اسلام علیکم دیکھیں آپ سب ہی جانتے ہیں ہمارا پرگرام میں بلڈ دو زندگی بچاؤ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے گروپ میں جب بھی کول آتی ہے ہم کسی نہ کسی ڈونر کو لے کر یہاں پوچھ جاتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ ہیں برحان بھائی جو کہ ہمارے دوست ہیں اللہ کرے ان کے تمام ٹیسٹ کلیر ہو تو یہ ضرور بلڈ ڈونٹ کریں گے کیونکہ ویڈیو یہ بنانے سے ہمیں منع کر رہے ہیں تو اس لئے ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ صرف ان کے بلڈ کی جو پروسیس ہے وہ ہو جائے اور ان سے تھوڑے تاثرات لینے کی کوشش ضرور کریں گے اگر اللہ نے چاہا تو یہ ضرور دے دیں گے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بلڈ دینا چاہیے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی بہترین مشکلہ انسانیت کی خدمت ہے کہ یہ ڈائیلیسیس کا پیشنٹ ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بلڈ دلائیں وقاز بھائی کو ان کی والدہ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ایمیرجنسی دی تو انہوں نے ہمیں کال کی گروپ کے اندر تو الحمدللہ دونر ہم نے ارینج کر لیا ہے کہ بروحان مجائب بھائی آ کر بلڈ دے رہے ہیں انشاءاللہ آگے کا پروسیس بھی دکھاتے ہیں وقاز بھائی بھی آگئے ہیں جن کو بلڈ کی ضرورت ہے وقاز بھائی کیا آل ہے کیسے تبدہ ہے والدہ کی والدہ کی تبدہ بھی تھوڑی بہتر ہے لیکن یہ کہ بلڈ ہوگا تو وہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ بلڈ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بینا ڈائیلیسیز ہوتا نہیں ہے ابھی بھی ڈائیلیسیز پر ہیں ابھی بھی ڈائیلیسیز پر ہی ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں پانچ ہوا تقریباً آپ نے چھار پانچ منتبہ رینج کروا کے دیا ہے جب بھی ہم نے آپ سے کونٹیک کیا ہے الحمدللہ آپ نے سچی نیت سے اور بینہ کسی بینفیٹ کے آپ نے ہماری ہیلپ کیے اللہ اس کا عجر دے گا نہیں آپ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا عجر دے گا یہ ہی حسانیت ہے تو دیکھیں بران بھائی نے یہاں پر اپنا بلڈ ٹیسٹ ہونے کے لئے دے دیا ہے تو دیکھیں میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ جو یہ سوچ لے کے اس کو کسی کی مدد کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کے تمام ٹیسٹ کلیر ہوں گے اور یہ ضرور بلڈ ڈونیٹ کریں گے کہ جب انسان کی دل میں جذبہ انسانیت ہونا تو وہ سمجھنے کے سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ بالکل یہی جو قرآن پاک میں واضح فرما رہا ہے کہ انسانیت کی ہمیں مدد کرنی چاہیے کہ اسی میں انسانیت کی فلا انسانیت کی بقا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے جو تھیلی سیمیا کے جو بچے ہیں کہ وہ آپ سیویل اسپتال میں تقریباً پندرہ سو بچے جو کہ بلڈ کے تھیلی سیمیا مائنر میجر دونوں میں مقتلہ ہے تو یہ ہمارے وہ پھول ہیں جو گھروں میں میکتے ہیں چہہتے ہیں یہ بلڈ نہ ملے تو یہ سروائف کرتے ہیں تو میں اپنے نوجوانوں سے یہاں پر اپیل کرتا ہوں کہ ان کو خدا رہا بلڈ کا دیا کریں کہ یہ جو کہ بیلوس ہے سب سے زیادہ فائدہ اس میں ڈونر کا ہے کہ جب وہ اپنے ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں کوئی بیماری نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتی گئے یہ محرم کے ایام ہیں اور بہت مبارک ایام ہیں تو بران بھائی اگر تھوڑی بات کریں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے بلڈ دیا تھا کہ ساری بیماریاں بھی پتہ لگ جاتی ہے یہ پتہ لگ جاتی ہے اور دور بھی ہویا تھی یہ خون دینے سے اس سے یہ ہے فائد اور اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے بہترین عمل ہے نا بہترین عمل ہے کہ کسی انسان کی جان بچانے کہ ایک انسان کی جان بچانے اور پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہیں انشاءاللہ جب بھائی بلڈ ڈونیٹ کریں گے وہ پروسس آپ کو ضرور دکھائیں گے جس طرح سردوں کے حفاظت ہماری پاک حفاظت کرتے ہیں اسی طریقے سے مریضوں کے حفاظت ہماری یہ ڈونر ہے جو اپنے بلڈ کے ہتیار سے کرتے ہیں کہ ہم یہاں میمن ہسپیڈل میں پہنچیں بلڈ کا دیا کروانے اس کے بعد انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے گے جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سہتیہ بھی تندرستی دیں اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی سہتیہ بھی تندرستی دیں بس میں یہ ہی سوچتا ہوں کہ زیادہ تر جو یہ میں نے چینل بنایا وہ اسی سوچ کے ساتھ بنایا کہ ہم یہ واتس اپ گروپ اون لائن ڈونر پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف سن کسی اتھینٹک بلڈ بلڈ میں جا کے یہ بلڈ ڈونٹ کراتے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی بلڈ بیک میں یہ نائے بلڈ سٹور کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو میں ایک میسیج یہاں سے بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسے ہمارے پاس کوئی بلڈ رکھا ہوا ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں جب ہماری گروپ میں کول آتی ہے وقاس بھائی نے میں تین گھنٹے سے رابطہ کیا تو ہم نے کوشش کی کہ یہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے بلڈ دینے آ گئے ہم اسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو لاکر ایک ڈونر پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کو بلڈ کتیا کرواتے ہیں وقاس بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کہیں گے بلکل ضرور کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو میرے آشد بھائی کا شکر گزاروں ان کے ساتھ ساتھ جو بھائی ہمارے ڈونر جو ہے وہ بلڈ دینے آئے چاہت کے تقریبا ساڑھے بارہ ایک بجنے کا ٹائم ہے ابھی لیکن اپنا دن بھر کام وہ اتنا مطلب اپنے اندر پوٹینشل رکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی مدد کر سکے تو اس چیز کو میں بڑا اپریشیٹ کروں گا اور جتنے بھی چینل سے جتنے بھی لوگ اس کو بیوٹ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں کیونکہ آپ سپورٹ کریں گے تو سب کو جا کے چلے گا کیونکہ یہ صرف آپ کی کی وجہ سے اور کچھ بھی نہیں ہے بلکل صحیح کہا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ سب سے بڑا پرابلم جو آتا ہے کہ یہاں پر سپورٹ کا آتا ہے کہ ہمارا ٹوٹل پرگرام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس میں جتنے بھی اخراجات آتا ہے اس میں ہماری پوری ٹیم وہ اپنی پاکٹ منی سے کرتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ نیکی کے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اور بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بران بھائی جب بلیڈ ڈونیٹ کریں گے آگے کا پروسس دکھائیں گے دیکھیں الحمدللہ بران بھائی کے تمام ٹیسٹ کلیر ہونے کے بعد یہ سیفلی بلیڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب انسان کی نیت صاف ہو اور اس کا ارادہ نیک ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے کہ الحمدللہ بران بھائی کے تمام ٹیسٹ کلیر ہوئے اور یہ بلیڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کرے جس مریض کو یہ بلیڈ لگے وہ بلکل سہتیاب اور تندرستو اور ان کی ڈالی سیدھی سیفلی ہو جائے تو یہی بات ہے کہ ہمارا یہ جو بگرام ہے کہ بلیڈ دو زندگی بچاؤ لوگوں کے کام آتے رہو کہ بران بھائی کا یہ جذبہ ہے اس کے لیے ہم ان کو فیراج تحسین پیش کرتے ہیں تو الحمدللہ دیکھیں سیفلی ہم یہاں پر بران بھائی بلیڈ دے رہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ جو کہ چھوٹے موٹے نشہوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں خدارہ اپنے مریضوں کے پاس جائے ہیں ان کی دادرسی کریں گے سیفر اسپطال بھرا ہوا ہے ہمارے مریضوں سے آپ یقین کریں کہ انٹیریئر سے اتنے پیشنٹ آتے ہیں کہ جو کہ بچارے بہت زیادہ پریشان ہیں بلڈ کے حوالے سے جس میں بہت سارے بچے ہیں گائنی کے ایشیوز ہیں تھیلسیمیا کے ہیں اموفیلیا کے ہیں اور ڈائیلیسیز کے ہیں اور رور ایکسیڈنٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بہت امرجنسی ہوتی ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں اپنے اس گروپ کے توسط سے کہ بلڈ دو زندگی بچاؤ لوگوں کے کام آتے رہو کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس گروپ کے ساتھ لوگوں کی اسی طرح مدد کرتے رہیں گے کہ الحمدللہ سیفلی وقاص بھائی کو بھی ہم بلڈ دلائی رہے ہیں ان کی والدہ کے لئے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہیں کہ وہ اپنے رحمت سے ایسے نوجوانوں کو جو بلڈ اتیا کراتا ہے کہ وہ بھیج دیتا ہے کہ ان کے دل میں جذبہ ایمان جگاتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک دفعہ کہا تو انہوں نے لبے کہا کہ میں بالکل آ کر بلڈ دیتا ہوں کہ وقاص بھائی کی بھی پریشانی آسانی سے حل ہو گئی اور اسی طریقے سے یہ بلڈ بھی مل گیا کہ ہم یہاں آئے ہوئے میمن چیرٹیپل ہسپیٹل یہ ایک ایسے ایسے بلڈ دینگ ہے ہم ہی سوچتے ہیں کہ جہاں پر بھی ضرورت ہو وہاں جا کر بلڈ کتیا کرائیں اور لوگوں کی مدد کریں کہ آخر میں بس میں یہی کہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں کہ جس سے آپ اس مجھلے کے ہماری سپورٹ ہو جائے گی جس پر یوٹیوب اور انسٹرگرام فیس بک اور ٹک ٹاک پر بھی ہمارا جو یہ پرگرام ہوتا ہے تو آپ وہاں سے بھی ہمیں سسکرائب کر سکتے ہیں یہی بس ہم میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اس کاروہ کو جوائنٹ کریں اور جہاں پر بھی بلڈ کی ضرورت ہے اپنوں کو اپنے پیاروں کو یا کسی بھی بچوں کو تو جا کر بلڈ کتیا کریں تو مقاس بھئی آخر میں اس پرگرام کی بارے میں کوئی تاثرات دیتے کہ بلڈ دو زندگی بچھاؤ لوگوں کی کام آتے اس پرگرام کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے ویورس یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تو وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائیں تاکہ جتنے بھی ہمارے لوگ پریشان ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ ہو سکیں کیونکہ آپ کا سبسکرائب کرنا اور اس کو سپورٹ کرنا ہی یہی ہمارے لیے جو ہے ایک طرح سے سپورٹ ہو جاتی ہے کہ ہاں ہم اور آگے سے زیادہ کام کریں تو مران بھائی ماشاءاللہ بلڈ سیتھے جائے آپ یہی کہتے ہیں کہ بلڈ دو زندگی بچھاؤ بلیٹ دو بلیٹ دو زندگی بچھاؤ ٹھیک ہے اگلے ولوگ میں ضرور ملیں گے کہ انشاءاللہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے راشد راجبوت حیدراباد اللہ حافظ